اس کا خاص پیشکش دیکھ رہیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیری آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیوالی پر دلی کا درد آخر کیا ہے کیونکہ دلی انسی آر کے دکاندار پٹاکوں کی بکری پر روک کے بعد بم بن گئے ہیں اور ایک فیصلے کا کتنے شہر کتنے لوگ اور کتنے کروڑ کے کاروبار پر اثر پڑے گا ہم آپ کو اس فیصلے کے معنی بھی سمجھائیں گے سپریم کورٹ نے دلی انسی آر میں بھلے ہی دیوالی پر پٹاکے بیچنے پر روک لگا دی لیکن گازیباد کے بیاتاری پٹاکے پھوڑ کر اپنا ویروت جتا رہے ہیں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پٹاکہ ہے اس کا کتنا سٹاک ایک اپریب ہے اور یہ سٹاک اس بار دیوالی پر بیچا جانا تھا لیکن نشط طور پر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ دیوالی پر دلی انسی آر میں پٹاکے کی بکری نہیں ہوگی اور ظاہر ہے ایک بڑا نقصان پٹاکہ بکریتاؤں کو اس کے بعد ہونے والا ہے بہت بڑا نقصان ہے سڑک پہ آگئے ہیں اگر یہ بین لگتا ہے پونوپ سے آتا ہے تو ہم تو سڑک پہ آگئے ہیں یہ کچھ پٹاکے ہیں آپ انار دیکھ سکتے ہیں اس میں فل جھڑی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ راکٹ دیکھ سکتے ہیں یہ چکری جو بچوں کی بہت فیوریٹ ہے لیکن اب یہ چکری نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کی بکری نہیں ہوگی دلی انسی آر میں ایک ہمارا روزگار یہی تھا پٹاکے کا اب پٹاکہ نہیں چلائیں گے پبلک یا سپریم کورٹی سے بین کرتی ہے ہم تو روڑ پر آجیں گے سارے پٹاکہ کاروباری ہیں تین تصویریں دیکھئے اور سمجھئے کی عدالت کے فیصلے کے بعد کس طرح ہر کم پنچا ہوا ہے دلی سے سکے گازی آباد میں پرشاہ سن نے چھاپے ماری کی اور کئی دکانوں کو سیل کرنا شروع کر دیا تو ہریانہ کے پلول میں پٹاکوں کے گوداموں کے باہر گراہت نہیں بلکہ پولیس کی بھیڑ نظر آ رہی ہے یوپی کے ہاپڑ کی تصویر بھی ایسی ہی ہے یہاں پٹاکے بیچے جانے کی سوچنا ملتے ہی چھاپے ماری شروع ہو گئی فاروق نگر وہ علاقہ ہے جہاں پر پورا گاؤں پٹاکے کا ہی کام کرتا ہے اور یہاں سے دلی انسی آر میں پٹاکے کی سپلائی ہوتی ہے سامنے میں آپ کو تصویر دکھاؤں یہ دیکھئے یہ ایک دکان ہے جس کو پرشاہ سن نے بند کر دیا ہے سیل یہاں پر لگا دی گئی ہے اور دوسری طرف دیکھیں میں اگر آپ کو تصویر دکھاؤں تو بھاری پولیس بل یہاں پر تینات کیا گیا ہے آپ دیکھیں وہ سامنے جو دکانے تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہیں ایسی قریب پچاس سے زیادہ دکانے جو کھلی ہوئی تھی وہ بند کروا دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو پرشاہ سن ہے اس نے جو دکانے کھلی تھی ان پر بھی سیل لگا دیا ہے اور نشے طور پر یہ پرشاہ سن کی ایک بڑی کاریوائی ہے یہاں پر بقاعدہ سیل لگائی جا رہی ہے اور اس سیل کو ہم تیکنیکلی بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ جو دکانے سیل کی جا رہی ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ پرشاہ سن کی نگرانی میں رہے گا یہ بک نہیں پائے گا اور سپریم کورٹ کا آدیش کیونکہ دیوالی تک ہی لاغو ہے ایک نومبر سے جو پٹاکہ ہے اس کی بکری شروع ہو سکتی ہے نہیں ابھی سب دکانے بند ملی ہیں اور اسی طرح سے ان کو انسیور کرائے جا رہا ہے کہ وہ کھلے نہ آگے تیکنیکلی بس یہ ہے کیا تب تک دیوالی تک یہ پورا مال پرشاہ سن کی نگرانی میں رہے گا کبزے میں رہے گا کبزے میں نہیں رہے گا نگرانی میں رہے گا سپریم کورٹ کے فیصلے سے دلی انسیار کے کاروباریوں میں ہر کم مچا ہوا ہے لیکن ایک تب کا ایسا بھی ہے جو بہت خوش ہے انمان کے مطابق دلی میں ہر سال پچاس لاکھ کلوگرام پٹاکے پھوڑے جاتے گی جن سے پردوشن کا ستر سو گناہ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کی دھوان اتنا زہریلا ہوتا ہے جتنی چالیس سکرٹ مطلب جس کے شریر میں دیوالی کا دھوان چلا گیا اس کا دیوالی پر دیوالا نکل سکتا ہے دو طریقے پولوشنز بہت کامنلی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایئر پولوشن اور دوسرا ہوتا ہے نوائز پولوشن ایئر پولوشن سے سب سے زیادہ پرابلمز ہمارے انڈیا میں یا ہمارے انسیا ریجن میں اوڑڈ ایج گروپ کے لوگوں کو ورد لوگوں کو مدرز جو کی پریگننٹ ہیں ان کو بچے جو کی بہت چھوٹے ہیں ابھی نوجات ششوز جو ہیں ان لوگوں کو یہ تین میجر کٹیگریز تھیں جن کو اس ایئر پولوشن سے سب سے زیادہ نفصان لیکن سوال ہے کہ دیوالی پر پٹاکوں کے بین کا مطلب کیا صرف اتنا ہی ہے کیا دیوالی کے اگلے دن ہوا ساف رہے گی اور جو کاروباری اس وحفظائے سے جڑے ہیں ان کا کیا ہوگا دیوالی پر خریب ایک ہزار کروڑ روپائے کے پٹاکوں کا کاروبار ہوتا ہے جس سے سیہو طور پر تقریباً تین لاکھ لوگ جڑے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں ایسے میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے لاکھوں لوگوں کے سامنے روزی روٹی کا سنکٹ آخرہ ہوا ہے یہ جو میں دکان دیکھ رہا ہوں جو بھری ہوئی پٹاکوں سے آپ کیا کریں گے کچھ سمجھ نہیں آرہا سر اتنا مال کہاں لے جائیں گے دیوالی کہیں انتجار کر رہے تھے بین کھول دیا اور اب پھر دوبارے بند کر دیا اس بیچ میں سوچ رہے تھے کہ نکال دیں گے کسٹمر تھا نہیں اس بار دیوالی ویسے ہلکی ہے سر پتا نہیں کیا ہوگا لیکن ابھی جب یہ خبر آئی ہے تو سب لوگ پریشان ہیں اور ہماری یہی سپریم کورٹ سے پراتھنا ہے کہ اس سال تو ہمیں کم سے کم موقع دیا جائے چانس دیا جائے کیونکہ ہم لوگ دس مہینے سے کھالی بیٹھے تھے اور ہمیں ان کا جو بھی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ ماننی ہے دلی انسی آر کی ہوا میں کتنا زہر گھلا ہے اس کا ماپ اگلے دن کیا جائے گا لیکن پتاخا کاروباری اس فیصلے کو زہر جیسا باتا رہے گی نوک بھی نہیں کر سکتے کچھ کام نہیں کر سکتے یہ سٹارٹنگ سے یہ لے کے چلنے اور اب یہی بند کر دیا ہے سپریم کورٹ نے دیوالی پر پتاخے بیچنے پر کہاں کہاں 31 سکٹوبر تک روک لگائی ہے وہ بھی سمجھیں سب سے زیادہ اثر ہوگا دیش کی راجزانی دلی پر اس کے بعد نمبر آتا ہے ہریانہ کا انسی آر میں ہریانہ کے تیرہ زلے آتے گڑگاؤں فریدہ باد میواد پلول سونی پت پانی پت کرنال جین بھیوانی ریواری مہندرگڑ جھجر اور رہ تک ہریانہ کے بعد پتاخوں کی بکری کی روک کا اثر ہوگا یو پی پر جہاں کے ساتھ زلے انسی آر کے دائرے میں آتے ہیں یہ زلے ہیں نویڈا غازیاباد بولند شہر مزفر نگر میرٹ پاکپت اور ہاپور اس کے علاوہ راجستان کا الور اور بھرت پر بھی انسی آر میں ہی ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آتے ہی مہندر سہباک کا یہ ٹویٹ ٹرینٹ کرنے لگا جس میں انہوں نے لکھا تھا ری ٹویٹ کیجئے اگر آپ اس سال دیوالی کو ایکسٹرا دھوم دھام سے منائیں گے ان کے اس ٹویٹ کو تیس گھنٹے کے بیٹر انیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے ری ٹویٹ کیا غازیاباد سے جتنگ گوزوامی اور دلی سے کوہت قوم کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز تو دلی انسیار میں پٹا کے پھوڑے جا سکیں گے لیکن بیچے نہیں جا سکیں گے اور یہی فیصلہ آج ممبئی ہائی کوٹ نے بھی سنایا ممبئی کے رہائشی علاقوں میں بھی پٹاکوں کی بکری پر روک برکر آ رہی گی لیکن سوال ہے کہ ایک فیصلے سے جب دیش کے چار راجعہ پر بھادت ہو رہے ہیں تو ایسا کیا کیوں جا رہا ہے کیا واقعی ہوا اتنی زہریلی ہوتی جا رہی ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں اور سمجھیں یہ دو تصویریں دیکھیں اور سمجھیں کہ دللے کی حواد دیوالی کے دن کتنی زہریلی ہو جاتی ہے اور دیوالی سے پہلے کیا حال ہوتا ہے سیدھے شبدوں میں کہیں تو پٹاکوں کی آواز کسی کو بھی بہرہ بنا سکتی ہے اور اس کا دھوان اگر شریر میں گھج جائے تو بیماریوں کا امباد لگا دیتی ہے پی ایم 2.5 اور پی ایم 10 کستر اس سال دیوالی سے پہلے کیسا ہے اس کا جائزہ ہباری سمبادہ تھا محط اوم نے لیا دللی کے پردوشن کو لے کے ہمیشہ چنتہ بنی رہتی ہے لیکن اگر اس وقت دللی میں پردوشن کی بات کریں تو دللی میں پی ایم 2.5 98 ہے جو سماننے اس طر پر ہے تو وہیں پی ایم 10 235 ہے جو سماننے سے زیادہ 99 اس طر پر ہے لیکن موصلی واقع کہنا ہے کہ دیوالی کے بعد دللی کی حوا بگڑ سکتی ہے کیونکہ پچھلے سال جو دیوالی کے بعد سفر کے آنکڑے تھے وہ کافی حران کرنے والے تھے جس میں پی ایم 2.5 835 تھا جو سیف لائن سے 6 گناہ زیادہ تھا تو وہیں پی ایم 10 2415 تھا جو سیف لائن سے 8 گناہ زیادہ تھا ایک ریسرچ کے مطابق زہریلی ہوا سے ہندوستان میں ہر سال 22 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ان میں صرف بچوں کا آنکڑا ہی 50 فیسدی کے قریب ہوتا ہے اور دیوالی کے دن تو دونی پردوشن اور بائیو پردوشن خطرناک سے بھی خطرناک ہو جاتا پشلے سال ہی دلی کے قریبہ 1300 سکول دیوالی کے اگلے دن بند کرنے پڑے تھے اور اس کی وجہ تھی بائیو پردوشن حالکہ بیروڈ کے اپنے والے ترک دے رہے ہیں کہ دلی انسیار کی ہوا پہلے سے زہریلی ہے لہٰذا پٹاکوں کی بکری پر روک ان کے گلے نہیں اتر رہے گازی آباد کی اگر بات کریں تو مانکوں سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے پولیوشن کا اثر اور پہلے سے ہی دلی انسیار میں جو فیکٹریہ ہیں اور جو ڈیزل کے واہن ہیں ان سے جو دھوا نکلتا ہے جو پولیوشن ہوتا ہے اس سے لگاتار پولیوشن کا اثر بڑھتا جا رہا ہے جس میں نہ صرف انجیٹی چنتت ہے بلکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنی چنتہ ظاہر کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پٹاکوں کا ماملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ گرین ٹیبینل بھی سفر آئی آئی ٹی کانپور اور بہت ساری ایجنسیز یہ مان چکی ہیں کہ جو دھواں ہیں پی ایم ٹو ہے پی ایم ٹین ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پرالی جلائی جا رہی ہے پیٹ کوک استعمال کرا جا رہا ہے اور کنسٹرکشن کی اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کروڑوں موٹر ویکل جو صبح شام کروڑوں لیٹر پیٹرول کیونکہ پٹاکے والے ایک آسان شکار ہیں ان کے لائسنس کنسیل کر دیے جاتے ہیں پٹاکوں پر پابندی سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن جس جگہ پابندی نہیں لگی ہے وہاں کس طرح نیموں کا ماخول اڑایا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیں لکنوں میں کئی پٹاکہ بیاپاری عوید طریقے سے بکری کر رہے ہیں جسے پرشاہ سم نے نوٹس بھیجا اور چیتابنی دی گئے کہ اگر نیموں کا لنگن کیا گیا تو ان کی بکری پر بھی اسی طرح روک لگا دی جائے جیسے سپریم کورٹ نے دلی انسی آگ میں لگائی لکھنا اسے روی کمار کے ساتھ وہ ہی کونگ انڈیا نیم تو اب سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تو فیصلہ سنا دیا ہے لیکن ایسے آخر کیا کیوں گیا ایسی کونسی وجہ رہی جس پر عدالت نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سیاچکا پر اپنا فیصلہ سنایا اور ہزاروں کروڑ کے پٹاکھا ویاپار پر فوراں روک لگا دی گئی دراصل اس کی پوری کہانی شروع ہوتی ہے پی ایم 2.5 اور پی ایم 10 سے اب یہ کیا ہے ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 2.5 کے بارے میں پی ایم 2.5 اگر بات ہم کریں 2014 کی تو یہ دیکھئے ایک دن پہلے دیوالی کے 170 تھا جو کہ دیوالی کے دن بڑھ کر 260 ہو گیا اور اس کے بعد ایک دن بات کی بات کریں تو 250 تک پہنچ گیا تھا پی ایم 2.5 تو یہ دیوالی کا ہم آپ کو 2014 کا آنکڑا بتا رہے ہیں کہ آخر کیا رہا اور اس کے بعد ایک سال بات یعنی کہ 2015 کی اگر بات کریں تو پی ایم ایک دن پہلے دیوالی کے 189 رہا دیوالی کے دن کی بات کریں تو 217 ہو گیا تھا پی ایم 2.5 اور ایک دن بعد دیوالی کے 211 تک پہنچ گیا تھا 2015 کا یہ آنکڑا ہے 2016 کا بھی اسی طریقے سے دیکھ لیجئے ایک دن پہلے کا 260 رہا دیوالی کے دن 302 تک پہنچ گیا تھا اور پھر ایک دن بعد تو آپ دیکھئے کہ یہ 624 تک پہنچ گیا تھا عدیتہم ساتھ ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آنکڑوں کے مطابق کہ آخر کہاں تک پہنچ گیا تھا اسی طرح پی ایم 10 بھی دیوالی کے دن زیادہ دیکھا گیا اب ذرا اس پر بھی کر لیجئے 2014 کو دیکھیں 284 سے لے کر 258 تک پہنچ گیا تھا 2014 کا یہ آنکڑا ہے 2015 کی بات کریں تو 296 سے لے کر 778 تک پہنچ گیا تھا اور 2016 کی اگر ہم بات کریں تو 450 سے لے کر 517 اور عدیتہم یہ 100 ہونا چاہیے آپ دیکھیں ان آنکڑوں کے ذریعے کہ آخر کتنا عدیتہر یہ پہنچ گیا تھا یعنی کہ اب اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پی ایم 2.5 کی اگر ہم بات کریں اور پی ایم 10 میں لگاتار اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ ہماری اور آپ کی صحت کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بلکل اچھا نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے دراصل اسی کو دیکھتے ہوئے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے